اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سیالکورٹ میں واقعہ ہوا جسے انسانیت لرز کر رہ گی آئیے اسی انتہا پسندی کے حوالے سے کچھ پیچھے چل کر دیکھتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بے شک انتہا پسندی کا آغاز نہیں کیا مگر ان کا اب تک کا دور حکومت تاریخ میں مسلسل اقلیتوں پر ظلم کی داستان رکم کر رہے ہیں خاص طور پر احمدیوں پر مظالم اور ظلم بھی حکومتی سطح پر واقعہ سے پتا چلتا ہے کہ بقاعدہ طور پر ان کو حکم ملتا ہے کہ احمدیوں پر فلان ظلم کیا جائے احمدیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے احمدیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جائے میں واقعہ کا ذکر تو فی الحال نہیں کر رہی مگر یہ سب کام پولیس کی نگرانی میں ہوتے ہیں اور پولیس سے کروائے جاتے ہیں خان صاحب کا پیچھے ایجنڈا کیا ہے میں وہ تو نہیں جانتی مگر جو بھی ایجنڈا ہیں اب تک کہ حالات بتا رہے ہیں کہ وہ ملک کے لیے کوئی اچھا ایجنڈا نہیں ہے بلکہ مجھے تو بہت خطرناک ایجنڈا لگ رہا ہے انتہا پسندوں کو کھلی چھوٹی دے کر قتل و گارت ادم برداشت جیسا خوفناک اسلام نہ صرف بڑوں میں بلکہ بچوں میں راست کرنے کی کوشش کی گی جس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے دنیا کو پہلے ہی علم تھا کہ خان صاحب طالبان سوچ کے مالک ہیں لہٰذا دو ہزار اٹھارہ میں ان کے وزیراعظم بنتے ہی انگلینڈ کے ایم پی ایڈورڈ ڈیوی نے انہیں وان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ طالبان کے ساتھی بنے رہیں اور انگلینڈ آ کر ان کے سامنے اپنے آپ کو پرٹینڈ کریں کہ آپ بڑے لبرل ہیں اس کے علاوہ پچھلے دنوں یورپی یونین نے پاکستان کے حوالے سے جو قرارداد منظور کی اس میں لکھا گیا کہ پاکستان میں انتحاب سندی نہ صرف حکومتی لیول پر ہو رہی ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ حکومت کے اپنے وزیر علی محمد خان نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ توہین رسالت کی سزا سرطن سے جدا مگر ان سب باتوں کے باوجود خان صاحب کے کان پر جون تک نہ ریں گی اور مسلسل تحریک لبیق کو پروان چڑھاتے رہیں آخر کار جب یہ انتحاب سنتنظیم طاقت پکڑ گئی تو انہوں نے حکومت کو آنکھیں دکھائیں نتیجے میں حکومت نے فوراں ہی گھٹنے ٹیک دئیے حکومت کا یہ قدم ملک کے باشور طبقے کے لیے ناقابل یقین حد تک افسوسناک تھا اور موجودہ حکومت کی شرمناک زلط اقلیتوں پر ظلم ہوتے رہے ان کی عبادت گہیں میں سمار ہوتی رہی ان کی جانیں لیگیں مگر وزیراعظم صاحب آنکھیں بند کر کے خاموش جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اب جب کہ ایک غیر ملکی کے ساتھ ظلم ہوا تو آنکھیں کھلی ہیں یہ ناظرین میں سمجھتی ہوں کہ قدرت کی طرف سے ایک بریک لگا کہ میاں تم کونسی دنیا میں پھر رہے ہو ملک کرز اور مہنگائی کے نیچے دب چلا اور تمہارے انتحاب سندی کے شوق رکنے میں ہی نہیں آ رہے اب بھلے وزیراعظم صاحب لا کہیں کہ وہ رحمت اللہ علمین کے نام پر یہ نہیں ہونے دیں گے وہ نہیں ہونے دیں گے اب یہ پچھلے ہفتے ہی تو ہماری بھیرا کی مسجد پر سے پولیس کی نگرانی میں رات کے انتھیرے میں کلمہ مٹایا گیا یعنی جس رحمت اللہ علمین کی بات کر رہے ہیں اللہ اور اسی رحمت اللہ علمین کا نام مٹایا جا رہا ہے اور مسلسل تین سالوں سے یہی سلسلہ جاری ہے چند روز جذباتی ڈائلکس بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا یہ سلسلہ اب رکتا نظر نہیں آرہا کیونکہ عوام کی سوچ کون بدلے گا جتنا ڈیمج کرنا تھا آپ کر چکے سوشل میڈیا پر عوام کی سوچ بتاتی ہیں کہ لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیالکٹ والا واقعہ غلط ہوا مگر جو کوئی خادم مسین کی پھیلائی نفرت اور انتہاب سن سوچ کے خلاف بول کر آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو تب ان ختم نبوت کے محافظوں کی زبانوں سے جو غلازت نکلنا شروع ہوتی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں اور وزیراعظم صاحب خود کیا کر رہے ہیں خود بھی ریاست مدینہ بنانے کی باتیں کر کے مذہب کا کارٹ کھیل کر عوام کو بے پرو بنا رہے ہیں ایک طرح وزیراعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ مذہب کی آرمی جان لینے والوں کا عوض چھوڑیں گے نہیں مگر دوسری جانب وزیراعظم وزیراعظم صاحب سیالکٹ کے واقعے کے حوالے سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہوئی کہنے لگے بچے ہیں جوان خون ہوتا ہے اسلام کے نام پر جوش میں آگئے دین کے نام پر میں بھی جوش و جذبے میں غلط کام کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ کیونکہ یہ سب حقیقی اسلام سے دور ہو چکے ہیں اللہ کے دین سے کھیلنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اگر کوئی حقیقی اسلام بتانے کی کوشش کرے گا تو وہ نہ صرف قادیانی کہلائے گا بلکہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالے گا توہینِ رسالت کی سزا سرطن سے جدار جیسے نعرے خود توہینِ رسالت ہیں مگر کسی کی حمد ہے کہ وہ کہے کہ یہ غلط ہے اور تو اور مفتی تقی کے خیال میں یہ بھی ممکن ہے کہ سیالکورٹ واقعہ میں وہ لوگ بھی ملوث ہوں جو توہینِ رسالت کے قانون کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ناظرین وہ کہتے ہیں نا کہ چھٹتی نہیں مو سے کافر یہ لگی ہوئی یہ وہ حال ہو چکا ہے یہ بھی مجبورا کہنا پڑ رہا ہے کہ رحمت اللہ العالمین کے نام پر کسی کی جان نہیں لی جا سکتی اور یہ بھی خطرہ ہے کہ توہینِ رسالت کے قانون پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے تو ناظرین یہ ہیں نوزیدہ مدینہ ریاست جن کے موں کو خون لگ چکا ہے اجازت چاہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ